بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے اس کی یادت کرے اس کا عیلاج کرے اور نماز جب ہو تو قریب کی مسجد میں پڑھ کے آ جائے زبردستی وضو کو نہیں روکنا چاہیے کہ آدمی نماز میں خیال وضو کے بارے میں کرتا ہے پھر نماز کا خشو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ایسی یہ حکمہ کے جائے پہلے وضو کرے پھر نماز پڑے جب فجر کی آزان میں وہ دن کہتا ہے تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے پاکستان سے آنے ہوئے پہلے آدمی مدینہ جا سکتا ہے بلکل جا سکتا ہے وہاں کوئی دن گزار کے وہی سے ارام باندھ کے آ جائے بلکل جو مسجد نبی میں چالیس نوادیں پڑھیں کہ ان کی کوئی جماعت کا ذانہ ہو تو انشاءاللہ اللہ ان کو نفاق سے اور عذاب سے نجات دیں گے مسجد نبی میں جو ہم نواد پڑھتے ہیں اس کا ثواب ایک ہزار ہے پچاس ہزار والی حدیث مبارک ضعیف ہے جب مسجد نبی میں جائیں تو کسی جگہ سے نہیں صلات و سلام صرف اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب آپ مواجہ شریف میں سامنے ہوں باقی مسجد میں اگر کسی دوسری جگہ بیٹھے ہیں تو درور شریف پڑھتے رہیں عورتوں کو اگر رشت کی وجہ سے سلام پڑھنے کا موقع نہ ملے ویسے مدینے میں انہوں نے باقیدہ ٹائم رکھا ہے عورتوں کا الگ ہے مرتوں کا الگ ہے انشاءاللہ موقع مل جائے گا اور اگر بالکل مجبوری ہے تو باید کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتی ہیں بارہل اگر کسی نے کہا ہے کہ سلام پیش کریں تو کر سکتے ہیں ہم نے آج کیا تھا کچھ ساتھی عرفات سے دن کو ہی ملدلفہ کی طرف چلے تھے تو دم پڑ گئی مغرب سے پہلے نہیں نکلنا چاہیئے تھا اور دس دن حجہ کو جملات پر کنگیاں مارنے کے لیے بارہ بجے سے پہلے کہ وہ ٹھیک ہے کیونکہ پہلے دن صبحوں سے لے کر سارا دن جائز ہیں میری شادی کو دس سال ہو گئے علاج کیے ہیں فیدہ نہیں ہوا بارہال اللہ سے دعا بھی کرتے رہے ہیں اور علاج بھی کرتے رہے ہیں بلکل یہ چھالیا گھٹکا پانوان سب مکروہ ہیں